اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آپ آت ہوں گے میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں آج کی ویڈیو میں جو میں نے بھی ٹرائے کی ہے اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیے جائے یہ ایک بینیفیشل ٹی ہے اور یا پھر آپ اس کو ایک سپر ہیلڈی بیوریج بھی کہہ سکتے ہیں جس کو ہم ہیبسکس کی فلاورز کی مدد سے بناتے ہیں تو ہیبسکس فلاورز کی میں نے ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جس میں میں نے اپنے پلانٹس اور ان کے بینیفیٹس بھی شیئر کیے تو میں اس کا لنک اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہو تو چیک آؤٹ کر لیجئے گا ہیبسکس فلاورز کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں لیکن فیل حال میں آپ کو ہیبسکس ٹی کے مینیفیٹس بتاتی ہوں کہ ہیبسکس ٹی جو ہے وہ ہمارے بی پی کو پریونٹ کرتی ہے اور شوگر کو ریڈیوز کرتی ہے اور ہمارے لیور کو ہیلڈی کرتی ہے اور مینسٹرل کریمز اگر آ رہے ہوں تو اس میں بھی بہت مدد کرتی ہے اور ڈپریشن کو بھی ختم کرتی ہے اور ڈائیجیشن کو بھی ایٹ کرتی ہے اور میں ویٹ مینیجمنٹ میں بھی کافی سارا فائدہ دیتی ہے یہ وائٹمن سی میں بہت رچ ہوتی ہے اور ایک ٹوڑا دارجینی کا لیا ہے اور تقریباً چار پھول کی پتیاں لیا ہے میں نے اس کا گرین پارٹ اور سٹیمنز ڈسکارڈ کر دی ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک ساسپین کے اندر پانی لے لیا میں ایک کپ بنا رہی ہوں آپ اپنی کانٹیٹی کے حساب سے جتنی آپ کو چاہے بنانی ہے آپ انگریڈینٹس اس میجرمنٹ سے لے سکتے ہیں تو میں نے ایک کپ پانی کو بوائل کیا اور اس کے اندر میں نے ایک سینیمن سٹک کا ایک انچ کا ٹکڑا ڈالا اور چار پیپرکھونز ڈالے اور اب میں اس کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک کہ جب تک کہ یہ تھوڑا سا بوائل ہوکے اور ان دو سپائسیز کی جو پراپرٹیز ہیں وہ اس پانی میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد میں نے یہ پیٹلز جو ہیں بسکس فلار کے یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اور بس ہمیں اس میں تھوڑا سا اس کو ایک دو بوائل دینا ہے کچھ ہی منٹ کے لیے کچھ ہی دیر سیکنڈز کے لیے ہم نے اس کو پکانا ہے اور ہمیں دیکھیں گے کہ یہ پیٹلز اپنا رنگ چھوڑ دیں گے اور بلکل یہ پیٹلز ڈی کلرڈ ہو جائیں گے اور جو سارا ان کا کلر ہے وہ اس پانی میں شامل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں میں میں نے کچھ سیکنڈ کے لیے ہی اس کو اوبالا اور دیکھیں پیٹلز کتنے فیڈ آؤٹ ہو گئے اور بس یہ ہماری تیار ہو گئی اور ہم اس ٹرینر کی مدد سے اس کو سٹرین کر لیں گے اگر آپ کو کسی ایسے پیشنٹ کو دینا ہے جس کو لیمو سے الرجک ہے یا اوائٹ کرنا ہو تو آپ اس کو لیمن کے بغیر بھی یوز کر سکتے ہیں اور نہیں تو پھر آپ اس کو لیمن کے ساتھ یوز کیجئے لیمن سے یوز کرنے سے یہ ہوگا کہ جب یہ لیمن اس ٹی کے اندر آپ شامل کریں گے تو یہ ٹی جو ہے وہ اپنا کلر اور زیادہ انہینس اور اتنا خوبصورت کلر پلیزنٹ کلر دے گی کہ وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور پینے میں بھی اچھا لگے گا یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی لیمن اس میں سکویز کیا اس کا کتنا پلیزنٹ سا کلر آ گیا بس اب یہ تیار ہے آپ اس کو دو دفعہ کنزیوم کر سکتے ہیں ڈیلی اس سے زیادہ نہیں کیجئے گا کیونکہ اس میں لیگزیٹیف پروپٹیز ہوتے ہیں اس سے کانسٹیپیشن ختم ہوتا ہے تو اگر آپ زیادہ استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو لوز موشنز وغیرہ ہو جائیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کسی بھی ریزن کی وجہ سے اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا اور اگر انفرمیٹیو یا بینیفیشل لگی ہو تو اپنے فیملی میمبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب می چینل سونیا سپیشن اور پریس بٹن آف بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ